بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکائبروں میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج آپ کے لئے ایک دعا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا نیچی معاملہ ہے جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام مشکلوں کو آسان کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرتے ہیں آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب اور شادی کے لئے یہ عمل ہے بہت ہی باکمال ہے آپ لوگ لازمن کیجئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو گئے یہ میری دعا ہے کہ جو میرا بہن بھائی ایک بات یاد رکھیں یہ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی یقین مانے یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ میرے پاس بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جن کے اندر نمبر ایک جو میری بہنیں ہیں جو میری بہنیں ہیں ان کی رشتوں کو بندش لگا دی جاتی ہے بندش کیسے رکھتی ہے تالے سے تالے کو اوپر پڑھائی کر کے ظالم لوگ جاہل لوگ جو پڑھائی کر کے جو قبر ہوتی ہے پرانے قبر جس کو سال دو سال بیٹھ چکا ہو اس کے اندر دفنا دیتے ہیں تو وہ بندش لگ جاتی ہے اور کئی بہنوں کی پاؤں کی مٹی لے کر یا کسی اس کی والدہ کی پاؤں کی مٹی لے کر اگر کسی بیٹی کا کرنا ہو تو والدہ کی مٹی لے کر تو وہ بھی تپنا دی جاتی ہے اور یہاں تک کہ میرے پاس ایسے ایسے مسئلے آئے ہیں کہ یقین مانے کہ لوگوں کے سر کے بال کہاں سے نائی کی دکان سے لے کر نائی کی دکان سے لے کر بچے کے بال لے کر نائی اس قدر اس چیز میں انوال ہوئے ہیں کہ ان کے بالوں سے انہوں نے جادو غیرہ کیا ہے تو بہت بس اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک ہماری جو ہیں جو مسلمان بہین بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بچائیں ان چیزوں سے تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو بندش کی بات میں کر رہی تھی اس بندش کو توڑنے کے لئے شادی کے رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لئے اگر کوئی میرا بہن یا بھائی کی رشتے میں رکاوٹ ہے یا سرے سے ہی رشتہ جو آتا ہی نہیں ہے ایسی کسی نے پتھر بندش کی ہے تالے کی بندش کی بالوں کی بندش کی ہے مٹی کی بندش کی ہے تو اس بہن بھائی کو چاہیے کہ اس کی ماں جو ہے جو ماں ہے اس لڑکے کی یا لڑکی کی ماں جو ہے تو ماں فجر کے ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر دعا کرے تو بہت جلد نیک اچھا رشتہ اللہ پاک ضرور اتا کرتے ہیں اور بہت جلدی یہ بہت جلدی عمل ان لوگوں کے ہے جن کے بندش ہو چکی ہو ٹھیک ہے تو وہ کارٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ اس کو کارٹ کہتے ہیں ان چیزوں کی کارٹ کہتے ہیں اسی کا ایک اور طریقہ بتاتی ہو خدا نخاصہ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ایسے جیسے کسی ہے آپ کو پتہ نہیں لڑائی جھگڑوں کے لیے تو لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کبر کی مٹی گراتے ہیں ٹھیک ہے اس پر پڑھائی کر کے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بندش کو توڑنے کے لیے اپنے دل میں رکھیں کہ ہم نے فلا چیز کی بندش توڑنی ہے تو آپ درودہ ابراہیم ہی پڑھیں ٹھیک ہے جس طرح کو بتایا گیا بلکل ویسے پڑھیں تو انشاءاللہ جتنی بھی بندش ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے آپ کے لیے بہت آسانیہ ہو جائیں گی جیسا بھی آپ آپ خود دیکھئے گا آپ کے گھر کے جیسے مثلا کی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور پریشانییں ختم ہونے لگ پڑی ہیں خوشییں آنے لگ پڑی ہیں دیکھیں نظر نظر بد کے میں نے بہت نایاب طریقے بتائے ہیں نظر بد اتارنے کے طریقے آپ کو بتائے گی آپ ضرور استعمال کریں نظر بد سے بھی بہت برا حال ہوتا ہے گھر کر بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے نظر بد لگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں کی بھی کاٹ کر دیتی تھی لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے یہ بہت نایاب ہے یہ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اور ایک بات یہ رکھیں یہ اس بہن بھائی کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہماری مرضی کا یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کوئی اللہ پہ کوئی کرم کر دے یا میرے والدیں مان جائیں یا کوئی دیکھیں شریعت کے خلاف اگر کام نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک ہے اور اگر شریعت سے بڑھ کر کام کر دیا ہے پھر کبھی بھی نہیں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے جو طریقہ آپ کو والدہ کو بتایا گیا ہے درودِ ابراہیمی کا وہی طریقہ آپ اختیار کرو گے آپ اختیار کرو اور وہ طریقے سے درودِ ابراہیمی پڑھو اور دل میں تمنہِ رب سے کرو اور حصول یعنی کہ اپنا جو مطلب کہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک جاتا ہے تو ان سے فرمو ان سے پیش کرو کہ اللہ پاک سے دعا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دعا جو کتنی عظیم ہوگی جو رب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوگی تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی تو جو بچی بچہ اگر اپنی پسند کا حق دار رکھتا ہے یا اس نے کوئی توبہ نبی پاک صلی اللہ کوئی غلطی نہ کی ہو تو وہ یہ لازمین عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا یہ شادیوں میں بندش کا ایک دروشیر سے حل تھا بہت نایاب طریقہ تھا آپ لازمین کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو فکر طرف میں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میرے چینل کے بیل کو اون کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل جگے اجازت دیں اللہ حافظ